وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح پچھلے دنیں سکھویندر سنگھ بلیال نے جو مہا پرش سانت بابا رنجی سنگھ ہو رہا تھے الزام لائے سنن کے بڑا ہی دوکھ ہویا ستھ سنگیہ جدوں بھی کوئی اگاں ودو کام اپنے کھیتر بچ کوئی کردہ ہے سدھے شبدہ بچ کہہ لئیے لتاں کھچن والے بھی نالی کھلو جاندے نے جنہ بڑا کوئی پارو پکار کردہ ہے اے پاپی لوگ اوڑا بڑا الزام لاؤں دے دیں مہا پرش سانت بابا رنجی سنگھ ہو رہا نے کئی وار تقیدہ ہے جو پارو پکار کیتا ہے جو انہا کلیاں کردہتا ہے بڑیاں بڑیاں جمعے وار جتھے وندیاں وہ نہیں کر سکیا کنیاں لکھاں پرانیاں نو امرت شکا کے گرو نانک دے کرویج تاخلہ دعا دیتا جدو ایہو جی انگلہ سنی دیا نے بہت دکھ لگدہ ہے انج لگدہ ہے جمیں کوئی ساڑھے سکھ ترمدے پرچارنو روکن دی کوشش کر رہے ہے ساڑھا کوئی سکھ ترمدہ دکھی ہے جو چوندہ ہے گرو نانک دہ پروار اگے نام بدے فولے میں تے اے اکھاں گا سانو ساریاں سکھ سنگتانو سچیت رہنا چاہیدہ ہے جدو کوئی کسے مہا پرش تے جان کسے کیرت نیے تے پرچارک تے کوئی الزام لاندہ ہے سانو ڈگے آئی نار سوچنا چاہیدہ ہے اے کتے ساڑھے دھوکھی تے نی اے ساڑھے ترمنو خاتم تے نی کرنا چاہدے کوئی اے ہو جی ہی گل سکھوندر سنگھ دے انہ گلہ بچو لگ دی ہے میں ساریاں دیش و دیش دیاں سنگتانو اے بینٹی کرنگا بے تسی اس گل بل خیال بھی نہ کرنا جو مہا پرش پارو پکار کر رہے نے انہ بل خیال کرو انہ دے پروچنا وچ ایڈی شکتی ہے ٹوٹیاں ہویاں رویاں دوسرے ترمہ دے لوگ او بھی عمر شاک کے اج گرو بڑے بن گئے نے اپنا چنگیایاں نو دیکھئے تھی چنگے بن جائیے وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح